بسم اللہ الرحمن الرحیم اگوانستان vs انڈیا کا پوسٹ میچ انیلیسس تو صرف ایک لائن کا ہے کہ اگوانستان بہت برا کھیلا لیکن آج پاکستان کے اندر نمبر ون ٹرنڈ چل رہا تھا کہ اگوانستان اور انڈیا کا میچ تھا وہ فکس تھا اگوانستان نے میچ فکس کیا ہوا تھا تو میں اس بات کے اوپر سوچ رہا تھا مجھے تو نہیں پتا کہ اگوانستان کا میچ فکس تھا کہ نہیں I do not have that information لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ہم پاکستانی قوم اتنی کانسپریسی کی اڈکٹیٹ کیوں ہو گئے ہیں ہم کیوں ہر چیز کے اندر سے ساجش نکال لیں کوشش کرتے ہیں why we care ہمارے ساتھ کون سمی فائنل میں آ گیا آتا ہے why should we care اللہ تعالیٰ کے شکر سے اللہ کے کرم سے ہم اس پوزیشن پہ ہیں ہم ایسی سوچویشن ہوئی ہوئی ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ سمی فائنل میں آئے ہمیں ہی فائدہ ہے اور جو سمی فائنل سے نکلے وہ ہمارے ہی دل کو تھندک پہنچا رہا ہے example دیتے ہیں اگر نیوزیلینڈ نکل جائے سمی فائنل اس گروپ میچ سے سمی فائنل تک qualify نہ کرے so bismillah اچھی بات ہے نیوزیلینڈ کو سبق ملا کہ بھئی میچ سے پہلے آپ کو پاکستان کے اندر اتنی اچھی opportunities ملی تھی ورلڈ کپ سے پہلے پروپیشن کرنے کی آپ نے نہیں کی تو آپ جائیں اپنے گھر گھر کے اندر safe and secure طریقے سے گھر کی چار دواری کے اندر اب بکیا ورلڈ کپ دیکھیں اگر انڈیا نکل جاتا ہے گروپ سے سمی کے لئے qualify کر نہیں کرتا so bismillah ہم نے ہی اس کار خیر میں سب سے بڑا حصہ ہمارا تھا ہم نے ہی کٹاس لگائی تھی انڈیا کو ہمارا rival گروپ matches کی stages کے اندر ہی نکل جاتا ہے سمی کے لئے qualify نہیں کرتا بڑھ اچھی بات ہے مزا آتا ہے good for us اگوار اکوانستان qualify نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ انگلینڈ کو ایک اچھی quality team ملے گی سمی final میں تو اگر اگر ہم final کے لئے qualify کر جاتے ہیں تو انگلینڈ واک آور ہو کے نہیں آئے گی ایک تگڑی جنگ کر کے final میں most likely final میں ہمارے آگے آئے گی تو اچھی بات ہے دوسرا سمی final بھی تگڑا ہوگا مزا آئے گا destiny ہمارے ہاتھ میں as long ہم برا نہ کھیلیں تو انشاءاللہ world cup ہمارا ہوگا so let's not spread conspiracy theories جس position میں ہم ہیں جس situation میں ہم ہیں ہمیں اس کو enjoy کرنا چاہیے پورا world cup جو ہے وہ ہر team جو ہے وہ chaotic situation کے اندر ہے آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں چار matches جیت کر بھی ابھی تک qualify نہیں ہوا سمی کے لئے ہم لوگ calm cool ہمارے آگے پیچھے chaos اور ہم لوگ کے پاس کسی قسم کی کوئی heart egg نہیں پہلے match سے ہماری team نے ہمارے دل کو سکون ہی دیا تو اب ہم خود اپنی بے سکونی خود نہ بنائیں خود نہ تلاش کھڑتے پھڑیں اور خود اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز کا ہوا بنا کے بے سکونی کریں آرام سے world cup enjoy کریں اور relax کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور میری بات سمجھ میں آئے تو share ضرور کیجے گا اور اچھا سے کوئی comment بھی ضرور دیجے گا کیونکہ گالیاں تو بہت پڑھنی ہیں اس ویڈیو پہ تو آج کے لئے اتنا ہی پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ